سرمایہ کاروں کے اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹوک مارکٹ میں روز بروز ریکارڈ قائم ہونے کا سلسلہ جاری کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے سٹوک مارکٹ پہلی بار پینسٹ ہزار پوائنٹس کی سطح عبود کر گیا سٹوک مارکٹ میں چھ سو تریپن پوائنٹس اضافے کے ساتھ سو انڈیکس پینسٹ ہزار تین سو اکتر پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا نگرہ وزیراسم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ملکی معیشت میں سٹوک مارکٹ کا قلیدی کردار ہے کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگرہ وزیراسم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ازارہ سکوک اجراح تقریب میں شرکت اعزاز ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ آج قوم کی آواز صرف یہاں نہیں پاکستان کی کیپٹل رہداریوں میں گلجی ہے ہمارا عظم ہے کہ معاشی بہتری کے سمران سے قوم مستفید ہو مسلمان ممالک کا دباؤ رنگ لے آیا جنمارک میں قرآن پاک کی بحرمتی غیر قرار دیتی گئی جنمارک کی پارلیمنٹ قرآن پاک کی بحرمتی روکنے کا بل منصور ہو چکا ہے جس کے بعد جنمارک میں عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بحرمتی غیر قرار دیتی گئی ہے جنمارک اور سویڈن میں پچھلے کئی ماں میں قرآن پاک کی بحرمتی کے متعدد واقعات ہوئے تھے جس کے بعد مسلمان ممالک نے ایسی مسموم حرکتوں کو پبندی کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ کی جرنل اسیمبلی نے اسرائیلی بربیت کے شکار مسلم فلسطینیوں کے حق میں پانچ قرآن داتیں منظور کر لی جنرل اسیمبلی میں پناہ کزینوں کی مدد امدادی کاموں اور اساسوں کے تحفظ سمیت یہودی عباد کار بستیوں کے خلاف پانچ قرآن داتیں منظور کر گئی پناہ کزینوں کی مدد کے حق میں منظور ہونے والی قرآن دات کی حق میں ایک سو ایٹسٹھ ممالک نے بوٹ دیا امریکہ سمیت دس ممالک بوٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہی غزہ میں جھڑپ کے دران اسرائیل کے سابق آرمی چیف گارڈی آئیزن کوٹ کا بیٹا گل میر آئیزن کوٹ مارا گیا ہے غر ملکی خبر اس ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے مطابق آرمی چیف کا بیٹا غزہ کے شمالی علاقے میں ایک جھڑپ کے دران مارا گیا اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق اسرائیلی جنگی کبینہ کے رکن کا بیٹھا بھی غزہ میں مارا گیا تھا جبکہ ایک اور جھڑپ میں اسرائیلی میجر جنالٹن ڈیویڈ ڈائیٹیش خان یونس میں ہلاک ہوا دوسرے جانب ہماس نے اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ٹینکوں اور فوجوں پر میں زائلوں اور مارٹر گولوں سے حملے کیے عالم مالیاتی فرنڈ کے ایگزیکٹیف بورٹ کائی جلاس 11 جنبری 2024 کو ہوگا پاکستان کے لیے 70 کروڑ ڈولر کرس کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے 3 ارب ڈولر کے سٹینڈ بائر ایریچمنٹ پروگرام کے تحت اگلی قسط کی منظوری متواقی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پہلے تصافی جائزی کی تقبیل پر سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نیویمبر کو دے پایا تھا ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ایلیکشن کمیشن نے اکبر ایس وابر کی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استعداد مسترد کر دی ہے چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکھنی کمیشن نے پی ٹی ای انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں سامات کی ہے انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف چودہ درخواست غزار الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے درخواست غزار اکبر اسبابر کے وکیل علی حسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے دو روز کب الیکشن کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے کوئی ووٹر سیریز تشکیل نہیں دی جاتے اور دو دن بعد انتخابات کرایا جاتے ہیں لاہور کے احتساب عدالت نے مشیر وزیراعظم آہد شیمہ کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے آمدن سے زائد اساسا جاپ ریفرنس میں بڑی کر دیا احتساب عدالت کے جوج ملک علی زلکرنین عبان نے محفوظ فیصلہ سنایا احتساب عدالت لاہور نے مشیر وزیراعظم آہد شیمہ کی آمدن سے زائد اساسا جاپ کیس میں بڑیت کی درخواست ہو منظور کرتے ہوئے انہیں بڑی کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارک اقدامات کے خلاف فرزی کرنے والی ریسٹرانٹس کو سیل اور جرمانی کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹیس شاہد کریم نے درخواستوں پر سمات کی ہے عدالت نے خلاف فرزی کرنے والے جو ہٹاون کی کیسے کو فوری طور پر سیل کرنے کا حکم دے دیا اور سموک تدارک اقدامات کی خلاف فرزی کرنے والے ریسٹرانٹس کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ کرنے کا بھی حکم دیا ملک بھر میں آئندہ ہفتے بھی موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر پنجاب خیبر پاکتونہ اور بلائی سندھ کے کچھ علاقوں میں دھند کا راج رہے گا میکبہ موسمیات کے مطابق بارش کے منتظر افراق کو آئندہ ہفتے بھی باطلوں کے برسنے کی نویت نہیں ملے گی اسلام آباد سمیت دیگر صوبوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا بلوچستان کے بیشتر اصلاح سمیت مری گلیہ اور گردو نواق میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ناروال سیالکورٹ اوکارا ساہیوال گجرانوالا اور لاہور میں دھند کا راج بڑھ کر آ رہے گا پاکستان سوپر لیگ کی تمام ٹیموں نے ٹریڈنگ کے بعد ریٹین کی جانے والے اپنے آٹھ ہٹ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اسلام آباد جنائٹیڈ نے پلاتینم کیٹیگری میں شاداب خان نسیم شاہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں آسم خان اماد وسیم گولڈ کیٹیگری میں فہیم اشرف ایلکس ہیلز کالن منرو سلور کیٹیگری میں رومان ریز کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ کراچی کنگز نے پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے پلاتینم کیٹیگری میں کسی کھلاڑی کو ریٹین نہیں کیا ہے جبکہ ڈائمنڈ جیمز ونڈز حسین ایلی گولڈ میں شانمہ سعود شوئے ملک تبدیز شمسی سلور میں میر حمزہ محمد اخلاق اور ایمرجنگ گٹیگری میں محمد ارفان ہیں اور ادھکارہ اشنا شاہ نے گزا کے بچوں کو کھانے کی شکل والے کھیلونے دینے پر شدید گھسے کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھٹیا مزاق قرار دے دیا ایکسپر فلسطینی صحافی نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں دودھ کا پیکٹ چکن نگٹس برگر آئس کریم اور فرنچ پرائز کی طرح دکھائی جانے والے کھلونے پیک ہیں اسنا شاہ نے کہا کہ کیا کوئی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا اور احمقانہ مزاق واقعے میں اقوام متحدہ کی طرف سے کیا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہی نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر میں ہوں انشاءاللہ آکر تھیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے صاحب ویلکم بیک ناظرین تو بولیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹوک مارکٹ میں روز بروز ریکورٹ قائم ہونے کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبدست تیزی دیکھی گئی سٹوک مارکٹ پہلی بار 65,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گئی ہے سٹوک مارکٹ میں 653 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 65,371 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان سٹوک مارکٹ میں 64,718 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی دوسری جانب انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 37 پیسے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد انٹر بینک میں ڈولر 283 روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے احتدام پر انٹر بینک میں ڈولر 284 روپے 12 پیسے پر بند ہوا تھا نگران وزیر آزم نواراللہ کاکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو ازادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے ازادی اظہار رائے کا مصبت اور تعمیری ہونا چاہیے آغا خان یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ غصوصی نشست میں نگران وزیر آزم کا یہ کہنا تھا کہ طلبہ سے گفتگو کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں تلیمی دارے ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے چیزوں کے بارے میں جاننے اور سمجھنے میں خوشی ہوتی ہے دنیا کے نمائی تلیمی داروں نے ہمیشہ اپنی جانب راخب کیا زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے تلیم بہت اہمیت کے حامل ہے بریٹش راج ایک دن میں نہیں بنا ڈیڑھ دو سو سال لگے ہیں انواراللہ کاکر نے کہا کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کو ازادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے ازادی اظہار رائے کو مصبت اور تعمیری ہونا بھی چاہیے میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے زہر لگتا ہے آپ کو حکومت مل جائے تو آپ کو بھی زہر لگے گا آج کے تمام مظلوم کچھ سالوں پہلے تک ظالم کی قطار میں چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ مذہب زبان اور نسل پرستی کے سخت خلاف ہیں ریاست میں احتساب کا نظام موجود ہے مسلمات ممالک کا دباہ رنگ لے آیا دنمارک میں قرآن پاک کی بہرمتی غیر قانونی قرار دے دی گئی دنمارک کی پارلیمنٹ میں قرآن پاک کی بہرمتی روکنے کا بالمنظور ہو گیا جس کے بعد دنمارک میں عوام مقامات پر قرآن پاک کی بہرمتی غیر قانونی ہو گئی دنمارک اور سویڈن میں پچھلے کئی ماہ میں قرآن پاک کی بہرمتی کے متعدد واقعات ہوئے جس کے بعد مسلمان ممالک نے ایسی مسموم حرکتوں پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا مسبرین کے مطابق دنمارک میں اس قانون کے ذریعے اپنی ازادی اظہار کے قانون اور قومی سلامتی کے درمیان تواصل قائم کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ قرآن کی بہرمتی کے واقعات سے دنیا بھر سمیر دنمارک کے مسلم کمیونٹی میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں ناظرین خبر آپ کو دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر اسبابر کی پی ٹائ انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استضاق کو مسترد کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے پی ٹائ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں سمات کی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف چودہ درخواست غزار الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے درخواست غزار اکبر اسبابر کے وقیل علی حسن نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات سے دو روز قبل الیکشن کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے کوئی ووٹرز فہرست تشکیل نہیں دی جاتی اور دو دن بعد انتخابات بھی کرا دیا جاتے ہیں ممبر خیبر پختون خان نے اکبر اسبابر کے وقیل کو جھاڑ پلا دی ممبر خیبر پختون خان نے اس تفسار کیا کہ پی ٹائ آئین کے آرٹیکل پانچ میں کیا کہا ہے وقیل اکبر اسبابر نے کہا کہ اس کا مطلب کہ بند کمرے میں الیکشن کرا دیں ممبر خیبر پختون خان نے کہا کہ یہاں سنجید آباد کریں مزاک نہ کریں وقیل اکبر اسبابر نے کہا کہ ہم مرکزی سیکیٹریٹ گئے تو وہاں کسی نے تعمل نہیں کیا ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہے کہ کاغذات نامزدگی لینے گئے تھے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ تھا کاغذات نامزدگی ملے نہ سکروٹنی اور نہ ہی فائنل لسٹ لگی الیکشن کمیشن نے اکبر اسبابر کی پی ٹائ انٹرپارٹ انتخابات دوبارہ کرانے کی استعداد مسترد کر دی ہے اقوام متحدہ کی جرنل اسیمبلی نے اسٹرائیلی بربیت کے شکار مسلوم فلسطینیوں کے حق میں پانچ قرار داتیں منظور کر لی جرنل اسیمبلی میں پناہ کسینوں کی مدد امداتی کاموں اور اساسوں کے تحفظ سمیت یہودی باتکار بستیوں کے خلاف پانچ قرار داتیں منظور کر گئی پناہ کسینوں کی مدد کے حق میں منظور ہونے والی قرار دات کے حق میں ایک سو اٹھ سٹھ ممالک نے ووٹ دیا امریکہ سمیت دس ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے اقوام متحدہ کے ریلیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرار دات کو ایک سو پین سٹھ ووٹوں سے منظور کیا گیا اس کے علاوہ فلسطینی پناہ کسینوں کے اساسوں کے تحفظ سے متعلق قرار دات کو ایک سو تریسٹھ ممالک کی حماعت حاصل ہوئی فلسطینی علاقوں میں یہودی عباد کار بستیوں کے خلاف قرار دات ایک سو انچاس ووٹوں سے منظور ہوئی جبکہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کاروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرار دات کو چیاسی ووٹ ملے اس قرار دات کے لیے ووٹنگ کے عمل سے پچھتر ممالک غیر حاضر رہے بارہ ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا سابق اسرائیلی وزیراسم اہودل مرٹ نے اسرائیلی وزیراسم بنیہ میں نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دی دیا اہودل مرٹ نے اسرائیل میں سب کے سامنے اسرائیلی وزیراسم اور حکومت میں موجود ان کے دوستوں پر تنقید کی اور کہا کہ نیتن یاہو اور ان کے ہوارے اسرائیل کے دشمن ہیں قاتل ہیں اور دہشت گرد ہیں اہود المرٹ اس سے کب اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں انہوں نے سات اکتوبر کو حماس کی حملے کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتین یاہو کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دوسروں کو الزام پھیراتے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ کے اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس دیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگا پاکستان کے لیے ستر کروہ ڈالر کرز کی اگلی قسط کی منظوری کا بھی امکان ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے تین عرب ڈالر کے سٹینڈ بائی اریجمنٹ پروگرام کے تحت اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پہلے اقتصادی جائزے کے تکمیل پر سٹاف لیول مائی تک پندرہ نومبر کو تہپایا تھا پاکستان کو کرز پروگرام میں سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے مزید ستر کروہ ڈالر ملنے سے جاری کردہ رکم ایک اشاریہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی ذرائع کے مطابق ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخر قسط کے لیے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات فروری دوہزار چوبیس میں متوقع ہیں سابق وزیراعظم و چیئرمن پی ٹی آئی کی پانچ سالہ ناہلی کے خلاف درخواست کو سمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے لارچر بنچ کو بیش دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر شجاہت علی نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی ناہلی کے خلاف درخواست پر سمات کی اس موقع پر سابق وزیراعظم کی جانب سے بریسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں موقع افک تیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ اگست دوہزار تیس کو بانی پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے بطور رکنے اسیمبلی ناہل کیا الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو انتقابات سے باہر کرنے کے لیے غیر قانونی اقدام کیا دارت درخواست میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلام ہو چکا ہے درخواست گزار الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں درخواست میں اس صداق کی گئی کہ عدالت پانچ برس کی ناہلی کو کل ادم کراٹی اور درخواست کے حتمی فیصلے تک ناہلی کا نوٹفیکشن موطل کیا جائے اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مجھے کسی ادارے نے تنگ نہیں کیا صرف چالیس دن کا چلہ کاٹا ہے لاہور ہائی کوٹ ٹراول پنڈی بینچ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ چلے کے بعد ٹویٹ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا صرف اخبار پڑتا ہوں میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی میں نے کسی کے خلاف شہادت نہیں دی ہے انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے بیان پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے ابھی کوئی انتخابی موہم نہیں چلا رہا جس دن الیکشن چڈیول آ جائے گا انتخابی موہم شروع کر دوں گا الیکشن نہ ہوئے تو پرانی تنخواہ پر کام کریں گے سابق وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پنڈی کے دونوں حلکوں میں کام کیا ہے حلکت 56 اور 57 سے کلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑوں گا اداروں کا احترام سب پر لازم ہے سب کو ساتھ لے کر امن سے چلنا چاہیے آگے بھرے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سموک تداروں کی اقدامات کے خلاف فرزی کرنے والے ریسٹورنٹس کو سیل اور ضرمانی کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے تداروں کے لیے دائیت درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹر شاہد کریم نے درخواستوں پر سمات کی عدالت نے خلاف فرزی کرنے والے جوہر ٹاؤن کی کیفے کو فوری سیل کرنے کا حکم دے دیا سموک تداروں کی اقدامات کے خلاف فرزی کرنے والے ریسٹورنٹس کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کرنے کا بھی حکم دیا درخواستوں پر سمات لڈی اے کے وکیل نے کہا کہ لاہور کے انڈر پاسس کی تضائی نوارا اشکی تعمیر 65 دسمبر تک مکمل ہوگی جس پر عدالت نے کہا کہ اس کو جلدی مکمل کریں 25 دسمبر بہت دور ہے نو انڈر پاسس کی تعمیر کے باعث ٹریفک جیم رہتی ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے ہیں کہ پیر تک آپ مشاورت کر کے عدالت کو بتائیں کہ کب تک انڈر پاسس کی تعمیر مکمل ہو سکتی ہے اگر میں دن میں بھی انڈر پاسس کی تضائی نوارائش کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو پھر کتنے دن لگیں گے اس پر مشاورت کریں اور انڈر پاسس کی تضائی نوارائش جلد مکمل کرنے کی حتمی تاریخ دیں عدالت نے اس تفسار کیا ہے کہ کیا سی بی ڈی نے کوئی ایک گرین پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ بلند دوبالہ امارتیں کھڑی کر رہے ہیں مگر گرین پروجیکٹ کوئی شروع نہیں کیا گیا جوڈیشنل وارٹر کمیشن نے موقف اپنایا کہ سی بی ڈی سے جب پہلی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ گرین پروجیکٹ شروع کریں گے افسوسناک خبر سے آپ کو اقاہ کریں کہ سمندری میں دھند کے باعث مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں چودہ مسافر زخمی تین کی حالت تشویشناک ہے ہسپتال میں تیبی امداد فراہم کی جا رہی ہے فیصل آباد روڈ سٹاپ کے قریب مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی مسافر وین سڑک کے نارے کھرے ٹرولر سے ٹکرا گئی جس کے باعث چودہ مسافر زخمی ہو گئے تین مسافر سیریس گیارہ معمولی زخمی ہوئے زخمیوں کو سیویل ہسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا پھر اس کیوں کے مطابق مسافر وین فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی دھند کے باعث سڑک کنارے کھرے ٹرولر سے ٹکرا گئی زخمیوں میں منور شانی کاشف نائم اور شہزاد شامل ہیں موسیقی بات کریں گے موسم سے متعلق تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں آئندہ ہفتے بھی موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر ہو گیا ہے پنجاب خیبر پختونخواں اور بلائی سندھ کے کچھ علاقوں میں دھند کا راجبر کرا رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے منتظر افراد کو آئندہ ہفتے بھی بادلوں کے برسنے کی نبی دن نہیں ملے گی اسلام آباد سمیت دیگر صوبوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا بلوچستان کے بیشتر اضلاق سمیت مری گلیات اور گرد و نوا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ناروال سے الکوٹ و کارا ساہیوال گجرہ والا اور لاہور میں دھند کا راجبر کرا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق فیصل آباد ٹوبا ٹیکسنگ جھنگ خانے وال ملتان اور بہاولپور میں بھی دھند رہے گی خانپور رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی موسم خوشک رہنے کا امکان جبکہ سندھ کی بات کی جائے تو مہنجدادو سکھڑ لارکانا دادو گھوٹ کی میں فضا دھندلی رہے گی خبر پختون خان کے شہر پشاور چار سادان و شہرہ مردان سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم تھنڈا رہے گا ورکرز ویلفیر فرانڈز کی جانب سے پریس بریفنگ احتمام کیا گیا جس کی سربراہی ڈائریکٹر ورکرز ویلفیر فرانڈز اور ڈائریکٹر میڈیا وسیم افضل بڑائچ نے کی ہے اور میڈیا کو نیوز کیم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی مسیح جان لیتے ہیں اسلام آباد سے سونیا ملک کی اس ریپورٹ میں جی ابھی میں ایسا موجود ہے وسیم وڑائی صاحب جو ورکر ویلفیر فرانڈ اور ان کو اب ایڈیشنل چارج ملا ہے ڈائریکٹر میڈیا کا اور آج ان کی فرس بریفنگ تھی جس پہ انہوں نے بریف کیا اور ہمیں دو بہت اہم ہم کہہ سکتے ہیں معلومات حاصل ہوئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زہری بات ہے یہ جو ادارہ ہے یہ جو مزدوروں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے فرنڈ کے لیے کام کرتا ہے تو یہاں پر انہوں نے دو بہت اہم معلومات ہمیں بتائی ہیں جس میں انہوں نے ایمازون کی بات کی ہے اس کے ادارہ انہوں نے سولر کی بات کی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ہماری ورکرز ہوتی ہیں ان کے آگے سے جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے جو ہم نیو جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دو بہت اہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ہمیں یہ بریفلی یہ خود بتائیں گے کہ کس طرح وہ ان فیوچر اپنے آپ کو سٹرانگ کر سکتے ہیں فیننشلی طور پر تو سر آج اپنے بریفنگ میں ہمیں دو چیزیں اہم بتائیں ہیں کہ جو بھی ہمارے جو مصدور ہیں ان کے آگے سے جو جنریشن آتی ہے تو ان کی جنریشن کے لیے آپ نے جو سکیمز آپ نے سٹارٹ کی ہیں کہ ان فیوچر وہ کیونکہ آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے تو ایمازون کی آپ نے بات کی ہے اس کے بعد آپ نے سولر کی بات کی ہے تو کس طرح وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس طرح کی یہ سکیم ہے اس کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایمازون اور ای کامرس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم مصدور کے بچے کو یہ ٹریننگ کروائیں گے وہ اس کے انسٹریٹوٹ موجود ہے جو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں تو جب یہ بچے ٹریننگ کر لیں گے تو وہ ارننگ ہینڈ ہو جائیں گے اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اور ہماری گورنٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا جو ادھر پیسے آئیں گے اور ایک تو وہ ہے کہ یہ ایک سکیل ان میں آجے گی وہ اپنی باقی سٹیڈی بھی کانٹینیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے پوری دنیا سولر پہ جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہر چیز کو سولرائز کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ سکیلڈ بچے جو ہیں ہوں تاکہ یہ سولر ٹریننگ لیں اور آگے سے یہ بچے جو ہیں جاب کر سکیں یا اپنا بزنس کر سکیں تو وہ سولر کی جب وہ ٹریننگ لیں گے انسٹیٹوٹ سے لیں گے اس کا پہ ورکل ویر فر فنڈ کرے گا تو جب وہ بچہ ایک ٹریننگ کمپلیٹ کر لے گا اس کے بعد وہ کہیں بھی جا کے جاب بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو بچہ ہے وہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتا ہے تو اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور مزدور کے بچے کو ہوگا کیونکہ سکیلڈ لوگ آئیں اور کیونکہ پوری دنیا میں سکیلڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور اس طرح کے بچوں کی سپیشلی ضرورت ہے جو سکیلڈ بچے ہو تو لہذا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ہماری گورننگ بارڈی نے اس کی اجازت دی اپروول دی کہ آپ بچوں کو یہ ٹریننگز کروائے کیونکہ ساری دنیا ایک امرس امازون پہ جاری ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے وہ بچہ گھر بیٹھ کے بھی اپنی باقی سٹڈی کو بھی کانٹینیو رکھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی اینڈ ہو جائے گا اور پیرنس کے لیے بھی اس کو فائدہ ہوگا تو اس کیم کا کب سے سٹارٹ کیا جائے گا یہ اس کیم ابھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اب ہم اس کی جو ہے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں جو بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جو ان سے جو یہ ٹریننگ کروارے ہیں جو یہ سولر کے لیے ہیں یا ای کامرس امازون کے لیے ہیں اس میں وہ ایڈمیشن لے گا میں بتائے گا میں نے یہ ایڈمیشن لیا ہم اس کو پیمنٹ کر دیں گے یہ شروع ہو چکا یہ پروسیجر جی بالکل یہ ایک اچھی اپرچونٹی اور ایک اچھی پیش رفت ہے ورکر ویلفیر فنڈ کی جانب سے کہ اب جدید دور کو سامنے رکھتے ہوئے سرکاری مزدوروں کے بچوں کو روشن مستقبل کے لیے ای کامرس کی ٹریننگ دی جائے گی جس سے وہ خود کو مالی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کا سہارا بن سکتے ہیں کیمرمین محمد عویز کے ساتھ سونیا ملک کوہنو نیوز اسلام آباد جیل میں سارے منجن اور چورن ناکام ہونے کے بعد نیازی کے پیٹ پہ غیر قانونی افغان کے انخلاقہ مروڑ اٹھنے لگا تحریک طالبان کے پرانے مداح اور سپورٹر عمران نیازی نے آج جیل سے اچانک ایک نیا بے تکہ اور انتہائی فضول بیانیا داگتے ہوئے غیر قانونی افغان باشندو کی وطن باپسی کو اسلامی ہجرت سے جوڑتے ہوئے پریشان کن طور پر اسے بے اسلامی ٹچ دیتے ہوئے اپنا فرصدہ منتقی ایسے ناؤزب اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی ہجرت سے تشبیہ دے ڈالا جو کہ انتہائی قابل مضمت بات ہے اور اس شخص کی مذہبی اور رخانی پستگی کا مبولتا ثبوت ہے پوری دنیا پاکستان کے افغان مہاجرین کی پچھلے چالیس سال سے بلا امتیاز میں زبانی کرنے پر مشکور پوری دنیا پاکستان کے افغان مہاجرین کے پچھلے چالیس سال سے بلا امتیاز میں زبانی کرنے پر مشکور اور موت طریف ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی پاکستان نے ہمیشہ وراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان افغان بشندوں کو ہر طرح کی مدد فراہن کی اور اپنا نقصان مول لیتے ہوئے بھی ان کو ہر شعبہ زندگی میں بھرکور حصہ لینے کی اجازت دی جس کا نقصان بہر صورت پاکستان کو سیکیورٹی معاشرت اور معاشرتی طور پر بھی اٹھانا پڑا اس سابقہ وزیراعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے افغانستان کی سرزمین مسلسل دہشتگردی کے لیے پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے جس کا ثبوت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی ہے حافظ آباد میں تھانا قسو کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ دو خطرناک داکھ اپنے ہی ساتھیوں کی فارنگ سے اجابہ حق ہو گئے حافظ آباد کے تھانا قسو کی کے علاقے میں ساتھ کے قریب ناولوں ملزمان اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی غرض سے پولیس پر انتہ دن فارنگ چلو گر دی اس دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فارنگ کے نتیجے میں دو ڈاکو شدید زخمی ہو گئے جبکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب پولیس نے دونوں زخمی ملزمان کو فوری ٹراما سینٹر منتقل کیا لیکن زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دونوں راستے میں ہی دم توڑ گئے پولیس کے مطابق جہاں بھیک ہونے والے ملزمان حافظ آباد گجراوالا شیخ اپورا اور نحکانہ صاحب کے مختلف علاقوں میں قتل ڈکیتی دورانی ڈکیتی قتل اور رہزینی کے درجن سے ساید مقدمات میں مطلوب تھے نگران صوبائی وزیر براہ سنت و تجارت و ذراحت احمس تنویر نے صلاح اکارا کا دورہ کیا نگران صوبائی وزیر نے فاؤنڈر میمبر چیمبر آف کامرس اکارا چودری عرشد اقبال کی عشائی کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان بزنس کمیونٹی کو تمام تر سہولیات پہنچانے کے لیے کوشہ ہیں کاروبار کی ترقی ملکی استحکام کے لیے دورہ حاضر کی اہم ضرورت ہے حکومت کو کاروباری طبقے کی پڑشانی کا احساس ہے کاروباری طبقہ سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہی ہیں انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ زراحت میں کسانوں کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی کا سلسلے میں بھرپور انداس میں کامیاب کیا جا رہا ہے سٹوک ایکسچینج میں نمائی طور پر بہتری کاروباری طبقے کے لیے انتہائی خوش آئند ہے حکومت پنجاب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے بہت جلد مختلف ممالک سے تجارت کے ذریعے کئی بلینڈ ڈالر سے ملک میں خوشحالی آئے گی سپیکر قومی اسمبلی پروید اشرف خان کا دورہ پنددادن خان امیدوار برائے قومی اسمبلی این ایک سٹھ سید امیر حمزہ کرمانی اور چوہدری نظر حسین گوندل امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ بی پی چھبیس میں اپنے انتخابی موہم کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے الیکشن موہم کے لیے حویلی میرج حال میں بہت بڑی تقریب کرنکات ہوا تقریب کے مہمان خصوصی راجہ پر بھی اس اشرف تھے سیکریٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی پنددادن خان عبدالرشید بٹ نے سابق وزیراعظم کے استقبال کیا وکلا کی بڑی تعداد نے بھی اس موقع پر شرکت کی سابق وزیراعظم نے تقریب سے خطاب کے دوران کی کہا کہ منتخب نہ کرنا آپ صحیح بندے کا انتخاب کریں یہ حق آپ کو حاصل ہے تقریب میں جیالوں کی طرف سے جیئے بھٹو اور ویلکم ویلکم کے نارے بھی لگائے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن دیتنار رسول سے جی اتران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہاں جی بالکل میں سوک موجود ہوں خانے وال لاہور موڈ پر اگر بات کی جائے تو خانے وال سے ملتان چلنے والی گاڑنی اور خانے وال سے میاں چنور دیگر شہروں میں جانے والی گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کی جاتی ہے جس میں پھٹا بھی لگایا تمام جو ویگنیں ایسے دوسرے شہروں میں جاتی ہیں میں الپی جی کے سلنڈر رکھے ہیں تو یہاں پر جو خانے وال سے جو دوسرے شہروں میں سفر کرنے والے سواریوں سے جو قرائے وصول کیا جاتے ہیں وہ ڈیزل کی مد میں وصول کی جاتے ہیں جبکہ موٹر وی پولیس آلکاران صرف چونکوں میں اور روڈوں پر ناکے لگا کر صرف گاڑیوں گزرنے کے اجازے دیتے ہیں مرسط کیا شہر موجود ہے ہم سے بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی آپ یہ بتائے گا یہ جو گاڑی ہیں ہائی ایس ویگنے خانے وال سے ملتان جاتی ہیں چیچا وطن جاتی ہیں میاں چنور اور دیگر شہروں میں جاتی ہیں تو جبکہ ان کے اندر الپی جی سلنڈر رکھے ہیں اور پھٹا لگا کر اوور لوڈنگ کر کے جائے جاتی ہیں تو اب کیا کہیں گے سوالے سے اس سوالے سے یہ کہیں گے جو جو کھانے وال سے میاں چنور گاڑییں چل رہی ہیں یہ ہائی ایس ان میں الپی جی سلنڈر رہے ہیں نہ کہ سیکٹی آٹی اے نہ کہ موٹر ویالے اس پہ کوئی عمل درامت کرتے ہیں یہ خود ساکتہ بامب ہے ان کو اپنی زندگی سے موت سے کوئی پروانی اور اوور لوڈنگ کے لیے پھٹا بھی یوز کرتے ہیں جبکہ چاہیے موٹر ویالوں کو آٹی اے سیکٹی صاحب کو آئی جی بنجاب کو اس پہ آئی جی موٹر ویہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے نہ کہ یہ فیل پھور اپنا ٹیم پاس کر کے موٹر ویالے چلے جاتے ہیں موٹر ویہ پولیس ہیلکار جو ان کو اکثر روکتے ہیں جو روانے کرتے ہیں تو آیا کہ یہ اس کے پھٹے کی مد میں کرتے ہیں یہ پھٹا اس کے ساتھ سا جو الپی سلنڈر رکھے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ غالباً باتا نہیں پیچھلے دینا تو چیکنگ کر رہے تھے اور سکتی تھی ہوئی عمل درامت گیا اب بالکل عمل درامت نہیں ہے یہ اوورلیڈنگ بھٹے کے چارجز بھی لیتے ہیں الپی سلنڈر استعمال کا ڈیزل کی مد میں یہ کرائے وصول کرتے ہیں حالانکہ انہیں چاہیے کیا آٹی اے سیکٹی ہے مستقے آئی جی موٹر ویہ ہے یا موٹر ویہ پولیس کو چاہیے کہ ان کا عمل درامت کریں چشتیاں میں دودھ اور دہین کے قیمتوں کبھی پہل لگ گئے چشتیاں میں اس وقت دودھ دہین دو سو روپے کلو تک میں فروخت ہونے لگا بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ہم حضرت بتا رہے ہیں تاہر الحسن جی تاہر اپ ڈیٹ کی چیک آجی بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے وجہ سے اس وقت عام شہری جو ہے انتہائی پریشان دکھائی دے رہا ہے لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی شہریوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے مکمل طور پر نکام دکھائی دے رہی اس وقت اگر ہم بات کریں دودھ اور دہین کے حوالے سے تو چشتیاں میں تقریباً ڈیڑھ سے دو سو روپے کلو دودھ اور دہین جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ مطلقہ انتظامیوں کی جانب سے ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے دودھ اور دہین کا ریٹ نکالا گیا لیکن مطلقہ انتظامی اپنے ہی مقرر کردہ ریٹ کے اوپر عمل درامت کروانے میں مکمل طور پر نکام دکھائی دے رہی کیونکہ یہاں پر اگر بات کریں چشتیاں سرکل میں جتنے بھی دکان دار ہیں وہ اپنی من مرضی کے ساتھ قیمتیں لگا کر دودھ اور دہین جو ہے فروخت کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا کہتے ہیں دودھ اور دہین کی قیمتیں بھی عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی تو آپ اس وقت سے کیا کہیں گے سلام علیکم تو بیان یہاں پہ ہمارے پاکستان میں مافیا سسٹم رائے جائے ہم سے گورنمنٹ ٹیکس لیتے ہیں ایسی بات کا ٹیکس لیتے ہیں کہ ہم ہمارے حقوق تحفظ ہوں گے ہمیں ادھر جو ریٹ کیا جاتے ہیں ثابت اونی کے مطابق دی جائے گی لیکن یہاں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب دودھ دہی کا ریٹ ابھی یہی سے پوچھ کے چیک کر لیں کہ کیا حسابتہ ہمیں دیا جا رہا ہے صرف کیا مافیا سسٹم ہے سب آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں در عوام کو اپنی مرضی کے مطابق ریٹ لگا کے جتنا دل چاہ جس کا وہ چیز سیل کر رہا ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں غریب عوام جو میڈر کلاس تب کیا وہ اسی بات سے بہت زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی سے بھی ریٹ کا پتہ کر لیں آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں ہر کوئی اپنا مافیا رائز سسٹم کیا ہوا جی بالکل شہری کا کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی دکان دار بیٹے ہیں سب نے اپنی من مرضی کے قیمتے جو ہیں وہ عویزہ کر رکھی ہیں اور اپنی من مرضی کے قیمتے جو ہیں وہ سول رہے ہیں لیکن مطلقہ انتظامیہ جو ہے وہ دودھ اور دہی کی قیمتوں کے اوپر جو ریٹ مقرر کیا گیا خبریں اور بھی بلٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر سپری کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں ایم ایس نواب سر صادق محمد خانہ باسیہ سبتال ڈاکٹر حامد نے چارچ سنبھار لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ نواب سر صادق محمد خانہ باسیہ سبتال میں مریضوں کو سہاری سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں جس میں میڈیسن اور ٹیسٹ پر شامل ہیں اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید ہان ایم ڈاکٹر حامد کے ساتھ ان کے آفیس میں موجود ہیں مسید ان سے جانتے ہیں جی میں سٹر نواب سر صادق محمد خانہ باسیہ ہسپٹال میں موجود ہوں ایم ایس ڈاکٹر حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مریضوں کو کیا سہولیات فرام کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ رہیم بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ کے چینل کی توسط سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھی ایم ایس ڈاکٹر محمد حامد ہم اپنے ہسپٹال کو کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اچھے سے بہتر سے بہتر کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دو اوپی ڈیز چل رہی ہیں ہمارا ایک ہسپٹال جو ایکزسٹنگ ہسپٹال نواب سر صادق کی ہے اوپی ڈی ہے اور ایک ریویمپنگ کے حوالے سے اپنا فکٹوریا ہسپٹال کی جو اوپی ڈی شفٹ ہوئی ہوئی ہے تو لوڈ نو ڈاؤٹ دونوں ہسپٹال کا اپنا اس حساب سے چل رہا ہے لیکن عوام کے لیے جو سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہسپٹال میں ہنڈرڈ پرسنٹ اوپی ڈی میں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو میڈیسن دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہ ایک ٹاپ اپ کے نام سے ایک میڈیسن کو ہمارے سیکٹی صاحب نے تمام ٹیچنگ ہسپٹال میں بھیجا ہے یہ وہ میڈیسن ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو کمپیوٹر آئیسٹ پرچی بننے کے بعد کمپیوٹر سے ہی وہ ٹیگ لگتا ہے اس کو سکین ہوتا ہے اور اس کو میڈیسن ملتی ہے اس سے انفارمیشن نہ صرف ہمارے پاس کولیکٹ ہوتی ہے بلکہ سینٹرل لاہور میں بھی اس کی نا ساری انفارمیشن کولیکٹ ہو رہی ہے تو وہ پرچیز والی میڈیسن جو ہمارے پاس سیونٹی یا سکسٹی پرسنٹ ہوتی تھی اب وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہم اپنی پرچیز والی بھی چلا رہے ہیں اور ٹاپ اپ والی بھی چلا رہے ہیں تاکہ اگر وہاں پہ وہ میڈیسن نہیں ہے تو ٹاپ اپ والی جو میڈیسن ہے وہ مل رہی ہیں تو پیشنٹ کو ہنڈر پرسنٹ پیشنٹ ملیں آپ کے یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً ڈھائی ہزار ڈیلی کا پیشنٹ اوپی ڈی میں آ رہے ہیں جو کہ یہ اچھا خاصا ایک فگر ہے ہمارے ہاؤسپیٹل یہ وکٹوریا کی میں بات نہیں کر رہاں ان کا ایک علیدہ فگر چل رہا ہے ہمارا یہ ایک علیدہ چل رہا ہے اس کے علاوہ جو ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں جو ٹیسٹ لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں تقریباً دوزار ایک سو ٹھارا کی ایوریج چل رہی ہے ہماری ڈیلی بیسس پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہاول پر کی عوام کے لیے ہمارے لوکل لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے ایک خوش آئند ہے لائیہ میں بچوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا پاک میونسپل کمیٹی کی ادم دلچسپی کی وجہ سے گندگی کی اماجکہ بن گیا پاک کے مین گیٹ بھی غاہب چار دیواری بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی مزید جانتے ہیں وہاں پر اپنے بیورو چیف ملک فیض بھولر سے جی فیض بتائی گا کیا اپڈیٹ ہے جی اس وقت میں بختاور پارک میں موجود ہوں جو پانچ مرل سکیم میں جو ہے جیم ہے اور یہ پارک جو ہے بچوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا تھا اس محلہ کے لوگوں کے جو بچے ہیں یہاں پہ وہ تفریح کریں گے لیکن اب اس پارک کی جو صورتحال ہے یہ بچوں کی تفریح کی بجائے یہ گنگی کی اماجگاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس پارک میں گنگی کے دھیر ہی اپنے جو ہے منظر دکھائی دینے لگے اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں مالے کے لوگ ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں یہ جہاں پہ گنگی کے لگے دھیر یہ کہاں سے آئے ہیں کسی بہر کے محلہ جات کے لوگوں نے یہاں پھینکے ہیں یا جن بچوں کے محلہ کے بچوں کے لیے یہ پارک بنا گیا وہی لوگ جو ہے صفائی کی بجائے اس پارک کو بچوں کی تفریح کی بجائے گنگی کی اماجگاہ بنا رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بابا بابا آپ یہ بتائیں گے یہ جو پارک بنا ہے یہ سرکار نے بنایا ہے خط کیا ہے پھر بچوں کی تفریح کے لیے ہے اور آپ کے بچوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس کی جو صورتحال ہے وہ تفریح کی بچوں کی تفریح کی بجائے گنگی کے جو ہے دھیر دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ گندکی کے ڈھیر کہاں سے ہے کیا صورتحال ہے بات یہ ہے کہ جہاں دیوار تھی اور گیٹ بھی لگا ہوا تھا لیکن اوپترین یہی محلے والے پر کونٹ کھڑ کے لے گئے باہر سے تکوئی نہیں آتا یہی پارے ڈھیر جار لگے ہوئے ہیں نہ وہ دوسری آگے اٹھاتے ہیں کمیٹی والے تو آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں پارا کے پارک میں کچھ ہے نہیں یہ گندکی کا ڈھیر جار لگے ہوئے ہیں زبر لکھ سکے ہیں نہیں یہ ڈھیر کون ہوں ادھر گندکی کا ڈھیر کون لگاتا ہے کون پھینکتا ہے یہ گم ادھر پھینکتے تھے یہی محلے والے باہر سے کب کوئی نہیں آگے پھینکتا ہے یہی محلے والے ہیں بچوں پھینکتے ڈیپٹی کمیشنر جنگ عبداللہ خورم نیازی محکمہ ذرات کے ڈیریکٹر جنگ خاد معافی کے خلاف ایکشن لینے میں مکمل طور پر ناکام ہے تحصیل شورکوٹ اور احمد پرسیال میں سریعام خاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے ڈیسٹرک جنگ کی خاد ڈیلرز کو نوازہ جا رہا ہے اور وہی ڈیلرز بلیک میں چھوٹے دکاندار کو خاد فروخت کر کے کروڑ روپے کا منافع کمار رہے ہیں اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے غلام شبیر تاہر جی غلام شبیر تاہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکہ موجود ہوں محکمہ ذرات آف شورکوٹ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ محکمہ ذرات آف شورکوٹ میں جو یہاں پر کسانوں کو خاد مہیا کرنے میں جو دشوارییں پیش آ رہی ہیں اس کے بارے میں جو یہاں پر جو ڈیلرز ہیں ان کی کینسلیشن بھی ہو چکیا اور یہاں پر جو شورکوٹ کے ڈیلر ہیں ان کو یہاں پر سرپلائی جو ہے مہیا نہیں کی جاری ڈپٹی کمیشنرہ جنگ سے جب ہم نے بار بار راتہ کرنے کی کوشش کی جو ڈپٹی کمیشنرہ جنگ جو سپیشلی طور پر انہوں نے تو کبھی فون سننا ہی گوانا نہیں کیا نہ وہ فون سنتے ہیں نہ ان کا کوئی سٹاپ ریپلائی کرتا ہے اور جب ان کو ورس اپ میں سے کیا جائے اس کا بھی ریپلائی نہیں آتا کیونکہ ڈیسٹی جنگ کی طرف سے شورکوٹ کا جو اور تحصیل احمد برسیال کا جو کوٹ ہے وہ بل کو ختم کر دیا گیا ہے نہ ہونے کے برابر ہے جہاں پر صرف بوکنگ جو ہے اس کی بھی سپلائی نہیں دی جا رہی پرسو کی ڈیٹ میں چھاسی دکاندار ڈیلرز ایسی ہیں ڈسٹی جنگ میں جن کو خاد وہاں پر فراہم کی گئی اور تحصیل شورکوٹ اور تحصیل احمد برسیال کے اندر خاد سپلائی نہیں کی جا رہی ڈسٹی جنگ عبداللہ خورم دیازی صاحب ہے وہ جنگ تحصیل کے ساتھ اور تحصیل احمد برسیال کے ساتھ جو ستیلی ماجہ سے سلوک کر رہے ہیں ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب کسانوں کے پاس گنم آ جاتی ہے گنم کاش ہوتی ہے جب یہ کوٹا پورا کرتے ہیں اس وقت تو یہ تحصیل بندی بھی کر لیتے ہیں حکومت ڈسٹرک مشنل کے آڈر بھی آ جاتے ہیں تحصیل بندی ہو جاتی ہے ڈسٹرک بندی ہو جاتی ہے گنم بیر سے آوٹر کسان نہیں کر سکتا تو جب خاد مہیا کرنے کے باری آتی ہے تو تحصیل بندی بھی ختم ہو جاتی ہے ان کے پاس سٹاب بھی نہیں ہوتا یہ خود بھی اکشن نہیں لیتے ان کے سٹاب بھی اکشن نہیں لیتا اور غلہ منڈی جھنگ میں جو ہزاروں کے تعداد میں سونا یوریا ڈیلی کی بنیاد پر وہاں پر دیا جا رہا ہے اور باقی تحصیلوں میں بھی دیا جا رہا ہے تحصیل احمد پور سیال تحصیل شورکوٹ میں جو یوریا کھا دا ہے وہ بلکل نہیں دی جا رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہیں سولہ نومبر سے ایک گٹو کی ڈسپیچ یہاں پر شورکوٹ میں نہیں آئی یہاں پر جب کسانوں سے گنم خرید کرنے میں کوٹہ اگر دس لاکھ ٹان کا ہے تو دس لاکھ ٹان تحصیل شورکوٹ پورا کرتی ہے اگر پہاں آٹھ لاکھ ٹان ہے تو وہ احمد پور سیال تحصیل پورا کرتی ہے وہ کسانوں کے گھروں سے نکال لی جاتی ہے تو ابھی ڈیلرز سے یا مافیا سے یہ خاد کیوں نہیں نکال لی جا سکتی ڈیسی صاحب آپ سے سوال ہے کسان اس طرح کا شکار ہے کسان بہت پرشان ہے ان کو جو جمع پنجی ہے وہ یہ مافیا لے لیتا ہے چونتی سو ساٹھ رپیہ والی خاد پانچ ہزار میں ان کو میر رہی ہے ڈیسی صاحب آپ نے آپ سے باہر نکلیں خدارہ کسانوں کے ساتھ رحم کریں اور کسانوں کو خادم ہویا کریں تحصیل شورکوٹ تحصیل احمد پورس کے حال ترنڈا محمد پناخ میں بھی خاد کا مصنوع بہران شدت اختیار کر گیا انتظام یا خاد مافیا کے آگے بے بس کسان بیار و مددگار ہیں گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام علی سے جی غلام اپ ڈیٹ کیجئے گا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ترنڈا محمد پناخ میں بھی خاد کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے کسان یوریا خاد اور ڈی اپی خاد کے حصول کے لیے مارے مارے پھر ہیں مگر ان کو کنٹرول لیٹ پر جو ہے خاد کہیں سے مجسر نہیں آ رہی ماکمہ ذرات اور اسیسٹی کمیشنر لیاگت کو جو ہے خاد مافیا کے آگے بے بس ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا ہیں کنٹرول لیٹ پر کسانوں کو خاد فروغ کروانے میں مکمل طور پر انتظام یا ناکام دکھائی دے رہی ایک طرح تو حکومت پنجاب مارکمہ ذرات پنجاب جو ہے گندم اگاؤ مہم بھرپور سے انہوں نے شروع کو یہ اس پر سبسٹی پر سبسٹی لیے جا رہے ہیں حکومت پنجاب سے مگر دوسری جانب جو ہے انتظام یا کسان دشمنی پر اترہی ہے اور خاد جو ہے کہیں پر مارکیٹ میں کسانوں کو دستیاب نہیں بلیک مافیا کر آگے ترنڈا محمد پناہ جانپور علابہ لیاقت پور خان بیلا سمیت دیگر علاقوں میں بلیک پر جو ہے خاد کی فروغ کا عمل جاری ہے مگر انتظام یا کہیں نظر نہیں آ رہی یوریا کھا جو ہے پانچ ہزار پی سے لے کر پچپن سو روپے تک فی بوری جو ہے وہ بلیک میں فروغت ہو رہی ہے ایسے ہی ڈی اے پی جو ہے پندرہ ہن سال سے سولہ ہزار پی میں فروغت کی جاری ہے مگر انتظام یا جو ہے بلیک مافیا کے خلاف کاروائی کرنے سے گوریزہ ہے کسانوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کو کہنا ہے کہ اگر گندم کو بار وقت یوریا کھاد نہ دی گئی تو اس سال جو ہے گندم کی پیداوار متاثر ہوگی جس سے آنے والے سال میں جو ہے گندم کا کھاد پڑ سکتا ہے انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں کنٹرول ریٹ پر کھاد جو ہے اویل کی جائے تاکہ ہم بھرپور اس سے متفید ہو سکیں اور گندم کو بروقت کھاد دی جا سکے اپنی دنیا آپ پیدا کر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے رہت بنو قابل لاہور پروگرام کا آغاز سرپرستے آلاخل الخدمت فاؤنڈیشن لاہور امی جماعت اسلامی لاہور زیاؤتین انساری کی علامہ اقبال ٹاؤن آمد امید وار پی پی ایک سو انتر احمد سلمان بلوچ نے استقبال کیا مزی جانتے ہیں ریپورٹر آسیم بدر کس ریپورٹ میں اپنی دنیا آپ پیدا کر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے تحت بنو قابل لاہور پروگرام کا آغاز سرپرستے آلاخل خدمت فاؤنڈیشن لاہور وامی جماعت اسلامی لاہور زیاؤتین انساری کی علامہ اقبال ٹاؤن آمد امید وار پی پی ایک سو انتر احمد سلمان بلوچ بھی ان کے ساتھ مجود تھے نوریل عباس صدر ٹیم ڈریمز اگجیکٹیو ممران عدیل آصف محمد انداز محمد طیب جانگیر اثار احمد امیر حسن اجاز کی شرکت مزور افراد کی تنظیم ٹیم ڈریمز ڈی آٹ آف لیونگ کے اہزدران سے ملاقات زیاؤتین انساری نے مزور افراد کے لیے بنو قابل پروگرام لاہور میں ریجسٹر ہونے کے حوالے سے گفتگو کی آئی ٹی ٹی کے شعبہ میں بہت سکوپ ہے نوجوان طلبہ بنو قابل لاہور پروگرام میں ریجسٹر روکت برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزور افراد کے لیے بنو قابل ترقی کے لیے بہتر پلیٹ فارم ثابت ہوگا جدید مہارتے سیکھنے کے ذریعے کاروبار ملازمت فری لانسنگ کے موقع ملیں گے 10 دسمبر کو نوجوانوں کے لیے ٹیسٹ کا احتمام کیا گیا ہے بنو قابل یوت کے لیے فری آئی ٹی کورس کا بہترین ذریعہ ہے حلقہ کے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے شعبہ میں بہترین موقع فراہم خبر آپ کو دیں گے سندھ بلوچستان خیبر پختون خان کے بعد ولاول بھٹو درداری اب پنجاب کے دل لاہور میں بھی سیاسی پاور شوک کریں گے بندان لبرٹی چونک میں سجے گا یا موچی دروازے پر پیپلز پارٹی لاہور نے چاہدی اسلم گل کی قیادت میں سر جھوڑ لیے اسی حوالے سے پیپلز سیکٹری ایٹ سینٹرل پنجاب موڈر ٹاون میں منفقت ہونے والے مشاہورتی اجلاس کی تفصیلات جانتے ہیں پرانہ ایفان حیدر کی اس ریپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں جلسہ مقام موچی دروازہ یا لیبرٹی چوک لاہور تنظیم نے سر جوڑ لیے چوہدری اسلم گل کی زیر صدارت چاروں ڈسٹرک صدور اور دیگر احتیداروں کا مشاورتی اجلاس اجلاس میں آسف ناغرہ آتیف رفیق زاہد جلپکار امجد جٹس میں دیگر احتیدار بھی شریک ہوئے شرکہ کا پارٹی کی زلی اور زونل تنظیموں کو بھی سرگرم کرنے کا فیصلہ اس موقع پر شرکہ نے تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ موچی دروازے کی تاریخی اہمیت ہے جلسہ رکھنے سے اندرونے لاہور کا بوٹر سرگرم ہوگا ہوئے شرکہ نے کہا کہ لیبرٹی چوک میں جلسے کے نتیجے میں جیالوں کے علاوہ عام آدمی بھی شریک ہوگا لیبرٹی چوک آج کا موچی دروازہ ہے اور جلوسوں کو آنے میں سہولت ہوگی اس موقع پر صدر لاہورڈوین چوہدری اسلام گل نے کہا کہ مشاورتی اجلاس کی تجاویز راجہ پرویز اشرف اور سید حسن مرتضیٰ کو بھیجتی ہیں جلسہ گاہ کی حتمی جگہ کا فیصلہ لاہور تنظیم کی انتظامی کمیٹی اگلے اٹھاریس گھنٹے میں کرے گی صدر لاہورڈوین چوہدری اسلام گل نے مزید کہا کہ جلسہ گاہ کا فیصلہ ہوتے ہی پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل کونسل کا اجلاس پلائے جائے گا لاہور میں چیرمن بلاول بھکو کے شایانشان جلسہ کر کے ثابت کریں گے لاہور محکمہ سوئی گیس مانگا سٹور سے سامان چوری ہونے کا معاملہ ایم ڈی سوئی گیس کی جانب سے متعطی دفسران اور ملاسیمین کے تقرر و تباتلوں کے نارٹفیکشن نظر انداز مینیجنڈ ڈائریکٹر سوئی ناظرن کے احکامات ہوا میں ارادیے متعطی ملاسیمین نے کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے سٹیلے لیا اور ذمہ دار افسران بھی اب تک اپنی سیٹو پر برا جمان ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ریپورٹر باسی تلی کی یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ سوئی گیس مانگا سٹور میں گزشتہ روز کروڑ روپے کی گیس مٹیریل سمان چوری کی واردہ دیکھنے میں آئی جس میں ایم ڈی سوئی ناظرن گیس کمپنی کی جانب سے متعدد ملازمین اور افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے تھے لیکن اب تک کچھ ملازمین اور افسران اپنی سیٹوں پر برا جمان ہیں ان میں ایسے ملازمین بھی شامل ہیں جو کہ اب تک کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے سٹے کی جانب چل پڑے ہیں اور متعدد افسران بھی اب تک اپنی سیٹوں پر برا جمان ہیں ایم ڈی سوئی ناظرن گیس کمپنی کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا گیا ہے محکمہ سوئی گیس کی واردہ تمہیں ملوث مضبوط مافیا کے آگے ایم ڈی سوئی گیس بھی بے بس نظر آتے ہیں کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایڈیٹوریم میں نوجوان صحافی محمد عمیر خالد کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تقریب میں سامین کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی نوجوان صحافی اور تحقیقاتی ریپورٹر محمد عمیر خالد کی کتاب اسلامی جمہوری پاکستان کی تقریب رونمائی کہنے کا کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایڈیٹوریم میں ہوا تقریب میں معروف موٹیویشنل سپیکر کاسم علی شاہ سینئر صحافی احسار رانہ راشد حجازی خالد اجاز مفتی اجاز احمد بٹ اور فاطمہ کمر سامیت دانشوروں اور صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کاسم علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمیر خالد کی تحییروں میں جذبہ حبل وطنی بھرپور نظر آتا ہے سینئر صحافی احسار رانہ نے کہا مجھے عمیر خالد کی کتاب کا ٹائٹل اچھا لگا دیکھیں بڑھ سب بالکتاب اور اہل کتاب یہ دونوں قابل تعریف ہیں بلکہ میں کہوں کتاب ان کی تخلیق ہے اور جن کی یہ تخلیق ہیں عمیر صاحب خالد اجاز مفتی میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں عمیر کو کہ اس نے واقعی اس جواں عمری میں ایک میسی دیا ہے جو قوم کو اس کتاب کے ذریعے مختلف موضوعات پر اور جو ٹاپک کے خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں بندہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرے ملک کا نام ہے اور یہ ہی میرے کتاب کا نام ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا اس ملک نے ہمیں کیا دیا یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں اہل کتاب بھی غور کریں اور آئندہ میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر کتاب ہو جس کے اندر موضوعات مختلف ہیں لیکن یہ موضوع غائب ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا یہ ایک بنیادی سوال ہے جس میں پوری قوم کو غور کرنا ہوگا اور اسی سے ہمیں مستقبل کی راہے میں دیکھیں امیر نے بڑی اچھی ایک تحریر لکھی ہے پاکستان میں ضرورت ہے ایسی تحریروں کی جس میں اب پاکستان کے جو عوام ان کے جذبات کی ترجمانی کی جائے سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے اور نوجوانوں کے لیے اس لیے بھی اس میں انسپائریشن ہے کہ ایک نوجوان نے یہ کتاب لکھی ایک جانب نوجوان جو کتابوں کی طرف سب کو لے کے آ رہے ہیں تو اٹس ای ونڈر فول ایفرڈ میں امیر کو بہت مبارک دے سر یہ کتاب لکھنے کا کیونکہ میں خاندانی طور پر جو ہے میرے پورا خاندان بیکگراؤن جو ہے وہ تعلیم سے بستا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھ کے خالد اجاز مختی صاحب کو انسپائر ہوا ان سے اور کافی عرصے سے بتب کوئی اٹھارہ بیس سال میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کے زیرے سایہ ان کے نظر کرم میں جو ہے وہ میں کام کرتا رہا ہوں اس کے بعد میرے استاد محترم تھے سینئر کرائم ریپورٹر تھے فرحان حیات چوزی صاحب وہ انتقال کر گئے میں ہیں ان کے زیرے سایہ میں کوئی دس سے بارہ سال کام کرتا رہا ہوں اس حوالے سے تو اس لیے میں نے جو نیو ابھی جنریشن ہے ہماری اس کو ہمارے معاملات پاکستان کے جو ہیں عداروں کے حوالے سے نہیں پتا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو کمز وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے رہ گئے شیخ پورا میں کسابوں کی منمانیاں گرام فروشی کا بازار کرم کر دیا ہمارے ریپورٹر محمود بیگ اس وقت بھکی روڈ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اشاہ خرونوش کی قیمتوں کے بعد کساب کس طرح حکومتری اٹلیسٹ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آج بلکل وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کے عوام کو اشیاء خرونوش سستی فرام کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے ہم اس وقت موجود ہیں بھکی روڈ پر جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اشیاء خرونوش کی قیمتوں کی بقیدہ طور پر نرح ناموں کی لسٹ جاری کی ہے جبکہ مارکٹ میں کہیں بھی جو ہے ریل نظر نہیں آ رہی اگر بات کی جائے بڑے گوشت کی قیمت کی تو حکومت کی جانب سے چھ سو روپے گوشت کی قیمت مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں ساڑھے آٹھ سو روپے کلوں میں بڑا گوشت فروہت کیا جا رہا ہے اسی طرح چھوٹا گوشت تیرہ سو روپے قیمت مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں دو ہزار روپے سے لے کر ساڑھے اٹھارہ سو روپے تا قیمت جو ہے وہ اسی طرح چھوٹا گوشت کی جا رہی ہے کسابوں نے عوام کی چمڑی اتارنے کے لیے چھوٹیوں کو تیز کار رکھا ہے غریب جائے تو کہاں جائے اگر ہماری اس شہریوں سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اشیاء خردو نوش میں سبزیاں پھر جو ہیں ان کو بھی مند مانے ریٹوں پر فروہت کیا جا رہا ہے جب ہماری دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے اشیاء خردو نوش مہنگی مر رہی ہے ہم جائیں کہاں جائیں ہم بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعل کیا جائے اور گران فروشی کرنے والوں کے خبروں کی تمام در تفصیلات اپنے جانئیوں رسی کے ساتھ نیو سٹوڈیوز ریف الوقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کو ہنو نوش